بیکری کے اندر کئی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان پر فنگس لگی ہوتی ہے یہ بیج دیتے ہیں اوپائی جی کون خانداج ہے فنگس والی چیز ناظرین حسبحال کے اس علامتی کٹیرے میں کھڑا ہے تیسرے درجے کا بیکری والا جی بھائی اسلام علیکم بیکری سے اٹھا کے خود بھی کوئی تھوڑا بہت کھالیا کرو اور ہاتھ کھول کر کڑے ہوں یہ کٹیر ہے تو سوسرال نہیں آیا آپ اچھا پہلی بات یہ ہے انڈا پھینٹنا لی چمچی آپ لوگ بیکری میں گندے انڈے استعمال کرتے ہو پورے پاکستان سے جتنا گندہ انڈا کٹھا ہوتا ہے نا تو پھینکا نہیں جاتا وہ بیکریوں میں استعمال ہوتا ہے بہتی بات ایک کمنٹ ٹھہر جائے زیرے والا بسکٹ نیچے گرے نا تو اس میں سے ایک تیرے ورگی چیز الیدہ ہو جاتی دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی پا جنید چکن مار جاتا ہے نا یہ برائلر شلائلر جتنے بھی تھنڈی مرگی تھنڈی مرگی جسے کہتے تھنڈی ہوئے گرم ہوئے تو اس کے مسوس نہیں کر دے مگر جنید صاحب جتنی بھی یہ تھنڈی مرگی ہوتی ہے نا وہ اسی طرح پیکری میں استعمال ہوتی ہے یا اس کے یہ شوار میں شور میں یہ وہ جو بن رہے ہیں نا تڑا تڑ گلیوں محلوں میں ان لوگوں نے جتنے بھی جالساز لوگ ہیں اور حرام بیچنے والے جو لوگ ہیں بیکری والوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہوا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جب تھنڈی مرگی جائز ہے ان کے نزدیک تو اس کی اولاد تھنڈا انڈا کیوں نہیں جائز ہیں بلکہ ٹھیک بات ہے اور یہ مطلب ظاہرہ بیچ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ڈیفینیٹ کچھ ایسی چند بیکرییاں ہوں گی جو اس طرح کے کام نہیں کرتی مگر بہت زیادہ تعداد جو ہے نا جی وہ اللہ معاف کرے ان کو اللہ پاک گناہ معاف کر دے سب کے میں حران ہوتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ بیکریوں والے ان کو کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں کہ ہم نے انسانوں کو کھلانے کے لیے یہ چیزیں بنانی ہیں اور پھر ایک اور پاجنیت جو ان کی فیکٹری میں اگر آپ چلے گئے تو جو سب سے غلیز چیز لگتی ہے کبھی بھی یہ لوگ ہاتھوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہاتھوں پہ وہ دستانے نہیں پہنتے بھائی اس طرح کی بیکریوں والے جو ہیں وہ ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں کیوں ہاتھوں سے تو یہ چیز کچھ بناتے نہیں ہیں پیروں سے بناتے ہیں صحیح بات ہے بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں پاؤں کے ساتھ میدہ گوند رہے ہیں تسی تخیر ہو یہ ٹیسٹی ہوئی لگتا ہے سر اگر ایسی گٹ گیا بیکریوں والے کہ یہ چیزیں بنتے ہوئے آپ دیکھ لیں تو کبھی بھی نہ کھائیں سر جی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے گندے انڈوں والا الزام ہم پہ لگایا میں اس کو نہیں مانتا کیا ہوں جی سر کہاں سے ہم ہزاروں کی تعداد میں گندے انڈے ڈون کے لائیں گے یہ نہیں ہوتا بھائی بھائی جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بقاعدہ ٹھیکے دار موجود ہیں جو گندہ مال مرا ہوا مال گندے انڈے یہ سب کچھ ان کے پاس ہی کٹھا ہوتا ہے انہوں نے ہر جگہ پہ پولٹری فارموں میں کہا ہوتا ہے کہ جو گندہ مال آئے گا آپ نے پھینکنا نہیں ہے میں پھینکے اپنے پہی آیا کریں گے ہمیں تھے بلکل سستہ اٹھاتے ہیں آگے آپ کو اپنا پرافٹ رکھ کے بیچتے ہیں آپ چمہ چم اسے سستہ مال سمجھ کے کولتے جاتے ہیں چمہ چم چمہ چم بیسے میں نے سنا ہے کہ صرف پاؤں سے میدہ کچھ بیکرییاں جو ہیں وہ گونتی ہیں تم تو پیالی میں جوتا تار کے گس کے انڈا بھی پاؤں سے پھینٹ لیتے ہیں ہمیں تھے ہمارے ہاں جو بڑی بیکری ہیں ان لوگوں نے تو خیر اب مشینریز ایسی بڑی ویلو کیپٹ قسم کی رکھی ہوئی ہے لیکن یہ جو گھٹیاں اور یہ چھوٹے سطح پر جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کا تو جو بس چلتا ہے یہ کرتے ہیں اور تم صحیح چیزیں دیکھتے تو تمہاری خود نہ صحت بنتی تمہاری صاحب جی مجھے جواب تو دینے دیں وڈے پائنٹ میری بیکری کوئی چھوٹی موٹی بیکری نہیں ہے ماشاءاللہ ایسی لگا ہے شیشے والا دروازہ ہے اب تو آپ کے بھائی نے پیزے کا کام بھی شروع کر دی یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شیشے والا دروازہ لگا ہوئے تو بیکری بڈی ہو جانے یعنی جس گرم ہم آمدہ شیشے والا دروازہ ہو بھی بیکری سمجھ لیے پائی بات شیشے والا دروازہ یا ایسی کی نہیں ہو رہی بات جو مٹیریل تم لوگ کھلانے کے لیے استعمال کرتے ہو اس کی ہو رہی ہے وہ گندہ اور غلیظ اور اللہ معاف کرے مکروح استعمال کرتے ہو گندہ انڈہ جو ہے وہ کھانا کوئی انسانی اداحاد یار پلیز اس کو یار نکالو کٹیرے میں سے میں نے اس کو تھوڑی سی پھینٹی لگا تمہاری میر بنی اس کو ادھر رکھو میں نے اس کو اچھالنا اچھا دودھ کی کریم جو تم عام طور پر بڑا کلیم کرتے ہو کہ بڑی زبردست ہوتی ہے اور ساری چیزیں مکھن سے بنتی ہیں اس میں تم انتہائی تیسرے درجے کا ویجیٹیبل آئل استعمال کرتے ہو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو نہیں بھو جی مارا ڈیری فارم کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہاں سے روز مکھن اور کریم آتی ہے فریش فریش تم نے اپنے ڈیری فارم میں چوئے رکھے ہوئے یار اس نے کسی بات کو نہیں ماننا جنہی دیر تک اس کو آپ نے ٹانگوں سے پکڑ کے ایسے چھتکانی کیا پاسی چیزیں بیچتے ہیں کبھی بھی انہوں نے نہیں یہ کیا کہ چیز بس گئی ہوئی ہے تو اسے پھینک دیں نا یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چالے سکتی ہے تو چلا دیں یہ اگر مایکرو ویب میں گرم گرم ہونے والی چیز ہے تو اس کو تو بالکل ہی نہیں نہ پھینک دیں وہ تارام سے گرم کر کے کہتے ہیں دیکھ لے جی گرم گرم تائی صاحب جی کون کھاتا ہے باسی چیز یہ لاؤ کتنی باسی ہیں اور نہیں بھو جی ماری بیکری میں ایسی کوئی چیز نہیں تاریخ لکھی ہوتی ہے اوپر ویسے بھی آج کل وہ فوڈ ارتھارٹی والے آتے اور سارا کو چیک کرتے ہیں بھائی میرے کہاں پہنچتے ہیں فوڈ ارتھارٹی والے ہر دکھان پہنچتے ہیں ہر جگہ پہنچتے ہیں میرا اپنا پانجری چلاان ہویا ہے مانگیا ہے دیکھ لے ابھی بحث کر رہا تھا کہ میری تو بڑی صاف ستری بیکری ہے مہتو شیشیوں والا دروائیاں لگایاں چلان کا دایاں دروائے دا قبضہ خراب سی چلان اس بیچارے کا اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ یہ اپنی بیکری میں رکھے ہوئے کیک کو چیک کر رہا تھا کسی مہاں پہ گاگ نے ویڈیو بنا لی کہ جی اس کی بیکری میں پڑے کیک پہ چوہ چڑھا ہوا ہے اور جنیس ہے جو ڈبا روٹی باسی ہو جائے اسے کاٹ کے رس ملا لیتے ہیں اور اس بیچارے نے پھر کھانی پہن دی اور سادہ لوگ بیچارے فنگس والی چیزیں یار بیج دیتے ہیں بیکری کے اندر کئی ایسی چیزیں پڑی ہو دی جن پہ فنگس لگی ہوتی ہے یہ بیج دیتے ہیں اور لوگ لے گاتے ہیں پائی جی کون کھانداج ہے فنگس والی چیز یہ یہ نکو یہاں پہ بڑا بڑا پولا اور بچارہ بھوک کا مارا ہوا آدمی ہے اور یہ پرچون کا کام نہیں ہے منوں کے حساب سے جو چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ لا کے بیکری میں سٹور کر لیتے ہیں پانچ پانچ دس من ہاں پا جی کون کھاتا ہے پانچ من چیز یہ اب تردوگ بھائی ہو گئی ہے جنہیر سامل اور دی چلہ کلہ ہی کہا کہا سر یہ چوہوں سے مجھے یاد آیا افتر بیکریوں میں اتنی گندگی ہوتی ہے اتنی گندگی کے اندر جاتی دل خراب ہو جاتا ہے خراہت آتی ہے یہ واقعی ہے تو کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی چوہے چوہے کی یہ وہ تاکروج مکھیاں اور میں نے خود یہ جس کو وہ کارے کہتے ہیں تاکمکارے کارے کیڑے میں نے خود وہ دیکھے ہوئے ہیں سارے چیزوں کو یہ بندہ اپنی بیکری سے اس لیے نہیں نکالتا کہ برادری میں بدرام ہو جاؤں گا کہ بدید ہو گیا اور اتنا تیز ہے میں نے ایک دفعہ خود اپنی آنکھوں سے تاکمکارے دیکھے اس کی بیکری پہ تو میں نے اس کے ملادم سے پوچھا میں نے کہا مالک کی تیزوں کو کہتے ہیں یہاں جو چھوٹیتے ہوئے ہیں تو میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا تو یہ پین پینسل کے ٹکن میں سے سارے نکال کے کہتا ہو یہ چلا گیا ہے پاؤ جی انیس سو چھے سی دیزی دکان دے ہوتے نمکو بنی پہ ہی ہے اوپر زیولہ کی تصویر بنی ہوئے اور پا موٹے یہ بتاؤ کہ انیس سو چھے سی کی نمکو کون کھاتا ہے اے لابی کوگے ہاتھ کٹی رہا نہیں گا آئی تری دعوت پہ